جب سے موڈی سرکار آئی ہے اس کی لچر کمزور ویدیش نیت کے کاراں اور خاص طور سے جب ایک نئے ویدیش منتری آئے ہیں پوری طریقے سے بھارت کا سر چھکاتے ہیں یہ ہر جگہ ہیں وہاں کے لوگوں میں اس سرکشا کی بہونا پیدا کرتے ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں بھارت وزی ان کو سرکشا دینے میں پوری طرح ناقامیاب رہے ہیں لندن ہم نے دیکھا تھا ہمارا راستی دھوہ جب پانی دیا جا رہا تھا کینیڈا اور آسٹریلیا میں مندروں پہ لگاتار حملے اور آسٹریلیا میں بڑے خوش ہو گئے وہ کہ مجھ کو تو باس کا سچائی تو یہ ہے کہ آپ کا ہوائی جا جہاں لینڈ نہیں کیا تھا اور وہاں کے چھاتروں کا ہندوستانیوں کا پرویش بین ہو گیا تھا اب جس شہر میں ہوا ہے لندن اور لندن کے بعد سین فرانسسکو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سہر ہے کوئی اپرادیوں کے لیے نہیں جانا جاتا ہے دوسرے شہر میں نام نہیں لے رہا ہوں گا وہاں پر جس طرح آتنکی حملہ ہوا یا آسٹریلیا کے ہائی کمیسنر کو جس طرح جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ موڈی سرکار کے جو کہتے ہیں وش گروہ بنیں گے ارے پہلے ہماری سرکشہ تو کرلو وش گروہ بعد میں بن جانا یہ نشی طور سے بھارت سرکار کی کمزوری درست آتا ہے میں آل اوچنا کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ سے سیدھی بات کریں اور کہیں کہ ہمارے دوتاواسوں کی سرکشہ دی جائے سر اس کے علاوہ مہراشتر کا جو پرفرنچل رہا ہے اس میں اب ٹٹ پو ٹٹ کا خیل جاری ہے شرط پوار صاحب نے کئی لیتاؤں کو ہٹایا عزید پوار سمیت کئی لوگوں کو پارٹی سے نکالا وہاں پرخون پٹیل نے ایک باقی جو appointment شرط پوار نے جو کری ہیں ان کو نرست کر دیا اور اب شرط پوار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی بار ایسے بدھائکوں کو ٹوکتے اور چاہتے دیکھا ہے کئی بدھائک ایسے ہیں جن کا یہ نام لے رہے ہیں وہ میرے کو فون کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں ان سی پیسے جڑے ہیں کچھ دنوں میں تصویر ساپ ہو جائے ہیں ایک چیز اور خود کیا کہہ رہے ہیں آہ دونوں لوگ میرا عراشہ پٹیل طرف اور پٹیل جی کے ساتھ ڈیپٹی چیف میسٹر ستر ہزار کرو کا سارٹیپکٹ لینے کے بعد جو بھاج پیسے نتماس تک ہوئے ہیں ڈر کر وہ تو کچھ کہہ رہے ہیں اور سچا ہی کیا ہے میں نے اپنے چوالیس سال کے راجنیتک جیوان میں پہلا ڈیفیکشن دیکھا ہے جب سے یہ ڈیفیکشن ایکٹ آیا ہے زاجیو جی لائے تھے پھر اس کے بعد بعد میں اس میں صدھار ہوا اور کانگریس سرکاری لائی تھی پہلا جس میں کوئی سوچی نہیں کتنے لوگ ڈیفکٹ کیے ہیں نام نہیں ہے اپستت نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ دونوں پٹیل جی اور پوار جی جونئر ستر ہزار کرون والے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے راستی ادھیکش تو شیح سرط پوار جی ہیں تو اگر سرط پوار جی راستی ادھیکش ہیں تو اس کے مطلب انہوں نے انمت نہیں دی جب انہوں نے انمت نہیں دی تو یہ اپنے آپ میں عوید ہے اور پہلا میں اپنے جیون کا نبھو دیکھ رہا ہوں جہاں کوئی سوچی نہیں کتنے لوگ دل چھوڑ کے گئے کوئی سوچی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور آپ کاروہا کا ادھیکش بینا راستی ادھیکش کے انمت کے ماراس کے ادھیکش کو نکال گا ہے تو یہ عوید نہیں ہے بلکہ پوار صاحب کی بھاسا میں ڈکیتی ہلوکتنت پر جو اکیند کے اشارے پر پردیس میں ڈالی گئی ہے صرف پورا بپکش جو ہے ساتھ میں کھڑا دہرائے شرط پوار کے وہ کہہ رہے ہیں لالو یادر نے کہا شخصیت نہیں ہے بہت بڑی حیثیت ہیں اور جو جو پلہان منطری نے کیا ہے ڈموکریسی کے اوپروار وہاں جو ہے اس کو اس کا جواب بھی ملے گا عمر ستدرش نے بھی بات کری شرط پوار سے اور کہا کہ ساتھ میں کیسے بکھا جائے کہ بکش کیسے اب اس کو اس کو اس کو ٹیکل کرے گا کیا حسین اتفاق جیسی سفل میٹنگ ہوتی ہے اگلی میٹنگ کی تاریخ آتی ہے حملہ ہو جاتا ہے مہاراست میں جو سب سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں کی بریستہ تم سرط پوار کے ان سی پیو کے اور لالو جی کے خود کی پارٹی اچھا سیدہ داخل ہو جاتی ہے سب یہ حسن اتفاق ہے دوسرا وہاں یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ بپکش تین سنتیس پرسنٹ والی بھاجپا کے اوپر بہت بھاری پڑھ رہا ہے اور ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ایک کے خلاف ایک امید والا لڑائیں گے اور دعوے سے کہتے ہیں بھاجپا کو سو پر سمیٹ دیں گے وہاں ایک جونئر موڈی ہے جن کو سینئر موڈی نے سائیڈ لائن کر رکھا ہے ڈیپٹی جی میسٹر نہیں بن پرائی ویچہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جی ڈیو بھی ٹوٹے گی تو آپ تو خود ہی مان رہے ہو کہ آپ توڑنے پر آمادہ ہو تو گناہ گھار بھی سامنے ہیں دیش کے لوگ تنت کی تیرے بھی سامنے ہیں سب جنتہ اس کا جواب دوزار چوبیس میں دیکھیں